سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چال سب بڑیہ بلکل مزے میں ہیں آپ لوگ تیاری بلکل جم کے چل رہی ہے خوب مزے میں پڑھائی کر رہے ہیں آپ لوگ شاہب باش بہت بڑیہ بیٹا لگے رہنا ہے بلکل ایسا ہی آج ہمیں کچھ اناؤنسمنٹ کرنا ہے ان فیکٹ آج کے دن کہ ابھی ہم لوگوں نے پلان کیا ہے کہ آج دن میں تو ایک لیکچر اپلوڈ ہوا ہی ہے سو آج کی رات جو کچھ لیکچر اپلوڈ ہونے تھے وہ اب ہم لوگوں نے کر دیا کینسل بکاؤز آج شبہ برات ہے تو آج کی چھٹی شبہ برات کی اور کل ہولی ہے تو کل کا دن بھی آپ لوگوں کو فل انجورمنٹ کرنے کا موقع ہے ہولی بنائیے مست رہیے تو آج اور کل دو دن کی ہم لوگوں نے رکھی ہے چھٹی سو پرسوں سے ہم لوگ شروع کریں گے اپنا کام ٹھیک کل دن کل رات پوری مستی کرو پرسوں سے صبح چھے وجے سے جو ملوں کا شیڈول تھا انشاءاللہ ری شیڈول ہو جائے سسٹم صبح چھے وجے فیزکس دو پہر میں دو بجے کیمسٹری اور رات میں آٹھ بجے بائیولجی یا جو بھی شیڈول ہوگا اپنا جو فرسٹ اپنا ایک ٹاپک دو پہر میں دوسرا ٹاپک اور شام میں جو ہے تیسرا ٹاپک ہے آپ لوگوں کو اچھا خاصا چھے چھے گھنٹے کا ٹائم مل جائے گا تو ہم لوگ ڈے آفٹر ٹومورو کل کے بعد جو ہے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اپنا باقاعدہ شیڈول تو یہ تو پہلی بات ہے دوسرا دوسرا ڈی پی پی ڈی پی پی آپ لوگوں کو پروائیڈ کیا جا چکا ہے کس کا کیمسٹری کا اور بیالجی کا ہے نا امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ڈی پی پی کمپلیٹ کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو جلدی سے کمپلیٹ کر لیجے because physics کا بھی ڈی پی پی آنے والا ہے تاکہ آپ لوگ in between آج 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 اور کل تک میں سارے ڈی پی پی کو کر لیجیے اپنا کمپلیٹ ہے نا تاکہ بلکل بلکل فریش ہو جائیں اور جو نئے ٹاپکس آنے والے ہیں اس پر پورا آپ کا concentration ہو آپ کا backlog کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ہے نا یہ بیٹر ہے اگلی بات اگلی بات یہ کہنی تھی کہ جو نئے بچے آنے والے ہیں انہیں بچوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا ہے ان کو شاید لگ رہا ہو گئے ساتھ دو تین لیکچر چھوڑ گئے شاید ابھی تک ہر ہر ٹیچر نے تین تین لیکچر اپلوڈ کر دیا ہے ہر سبجیکٹ کا تین تین لیکچر اپلوڈ ہو گیا ہے نو لیکچر سنوڑا اپلوڈ ہو چکے ہیں تو ان کے پاس بھی موقع ہے کہ آج اور کل ملا کر کے دو دن میں وہ اچھا خاصا سکتے ہیں تو آپ کا موسٹ ویلکم ہے ابھی بھی اس چینل پہ پھر آپ ریزیوم کر سکتے ہیں پچھلا بیک لگ کلیر کر لیجے اور پھر جب لوگ پرسوں سے سٹارٹ کریں گے تو فریش اس میں آپ کو بلکل کوئی بھی دکت نہیں ہونے والی ہے سب آپ کا بیسکس پڑا ہوگا سب کلیر ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی ویلیویویل سجیشنز ہیں تو آپ بلکل شیئر کریے اور کیا امپروف کیا جا سکتا ہے اپنے جنون بیچ کو اور کتنا امپروف کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ سوچتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ نہیں سوچ پاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے جیسے ٹیسٹ ہے ہم نے اس میں ٹیسٹ کی بات کی ڈی پی پی ہم بولتے بولتے لکھ بھی دیا تا ہے کہ ہم بول نہ جائے تو ہم نے ڈی پی پی لکھا ہے اور بولا بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں بہت باتیں بھول جاتے وہ اپلائے نہیں ہو پاتے ہیں یہ ہیومن نیچر ہے انسان کو بھولنے کے لیے مطلب بھولنے کی پروپرٹی رکھی گئی نہیں بھولتا تو انسان پاگل ہو گیا ہوتا سوچ کے دیکھو تو کیا بات ہو رہی ہے کہ ساتھ ساری تیسٹ بھی اب ہم لوگ جب سٹارٹ کریں گے اپنا پھر سے ریدم تو ایک چیپٹر جب کمپلیٹ ہوگا تو ایک چیپٹر فیزکس کیمسٹی اور بائیل جی تینوں ملا کر کے تین چیپٹر جب اپنے کمپلیٹ ہو جائیں گے تب آپ کو جو کہا گیا کہ جو ڈاؤٹ پینل پر آپ سے شیئر کہیں گے باتیں کیا باتیں کی گئی کہ جب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو رینڈم ویز میں سو سو کوشن کے ڈی پی پی دیے جائیں گے اور وہ ڈی پی پی لگانے کے بعد پھر جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا چیپٹر کے تھیوری چیپٹر پر کوشنز جب آپ کو آ جائے گا پورا کانفیڈنس تب ہم لوگ اپنا پہلا ٹیسٹ رکھیں گے اور پہلے بھی آپ سے کہا جا چکا ہے کہ جو بھی ٹیسٹ ہے وہ ڈی پی پی میں سے ہی آئے گا اس لیے ڈی پی پی کو چھوڑنا نہیں ہے تو جب ٹیسٹ اناؤنس کیا جائے گا تو پھر آپ لوگ بلکل ٹیسٹ کے لیے تیار رہیے گا تو جیسے ہم لوگ دیرے دیرے اپنے لیکچرز کمپلیٹ کر لیں گے تو سکوپ آف ٹیسٹ بڑھ جائے گا پھر دیرے دیرے ہم لوگ اپنے ٹیسٹ کی فریکوینسی بھی بڑھا دیں گے نمبر آف کوشنز آئیں گے ان کو آپ کو ٹیکل کرنا ہے اور دیرے دیرے اپنا معاملہ بہت آسانی سے چیزیں ایکسلیرٹ ہوتی چلے جائیں گے ہے نا اب ایک بات یہ کہنی تھی کہ ایک مطلب ایک بات تھی نورمال ہی کہ چکے دیرے دیرے جو ویورز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ایک آئیڈیا پتا کرنا تھا کہ ساپ آپ لوگوں میں سے آپ لوگوں میں سے الگ الگ جنتہ الگ الگ جگہ کی ہے ہے نا تو ایک کمپٹیشن ہے جیسے میں تو ہوں علیکر سے اور باقی کے جو دو نو فیکلٹی ہیں پیکر سریں بائیو میں اور فیزکس مہر شاہ سریں یہ دونوں کلکتہ سے تو ہمارا بیج کا کمپٹیشن بڑا پڑا ہے صاحب کے صاحب جنتہ زیادہ ادھر کیے جائے جنتہ زیادہ ادھر کیے تو آپ لوگ اگر آپ کمپٹیبل فیل کریں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے الگ الگ لوگ کہاں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں جس سے کچھ آئیڈیا ہے کہ ریچ ہمارا بس ابھی مشکل سے دس دن کی بات ہے دس دن میں ریچ ہم لوگوں نے مطلب کتنی بڑھائی ہے بکاوز اچھا خاصا ویوز آ رہے ہیں مطلب تین ساڑے تین سور ویوز بھی آ چکے ہیں تو ہم نے اتنا ایکسپیکٹ کیا نہیں تھا بٹ اتنا جلدی مطلب آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ آپ نے اتنا جلدی ایکسپٹ کیا اس چینل کو تو ہمارے اندر کی کیوریوسٹی بھی جگنے لگی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پتہ کریں کہ ہمارا ایفیکٹ کہاں تک پھیلا ہے اس چینل کا ایمپیکٹ بہت چھوٹے سے ٹائم میں کہاں تک پھیلا ہے آگے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ کی محبتیں رہیں گی ہمارا ایفورٹ رہے گا آپ کا ایفورٹ رہے گا ہمارے کنٹریبیشنز رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ورلڈ وائلڈ پھیلے گا جہاں تک ممکن ہو وہاں تک گون جائے گی وہاں تک ہم لوگ یہ کام کر پائیں گے بہت سے بچوں کا بھلا ہو پائے گا خیر یہ ایک چھوٹی سی شروعات ہے تو ضرور لکھئے گا اپنے کمنٹ سیکشنز میں کہ سب آپ لوگ کہاں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور آگے آنے والے پھر وقت میں آپ کے لیے بہت جلدی کچھ اچھے اناؤنسمنٹس بھی ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں آئے گا وقت جب وقت آئے گا تو آپ کو ایمپورٹنٹ ایناونسمنٹ بہت جلد جو ہے ملے گا دیکھتے ہیں درے درے سے بہت ساری باتیں ہم لوگ شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تینکس ووچنگ دے ویڈیو ملتے ہیں پرسوں ٹھیک ہے ٹیک کیر انجوائی کریے مستی کریے اللہ حافظ اسلام علیکم